السلام علیکم ناظرین میں ہوں ایڈوکیٹ عبدالغفار ناظرین آج لہور ہائی کورٹ کے کورٹ روم نمبر بتیس میں حمزہ شہباز شریف کی زمانت کی درخواست پر سمات ہوئی جو آنوریبل کورٹ کو پریزائیڈ کیا مزہر علی اکبر نکوی صاحب نے اور ان کے ساتھ رہ احمد نحیم صاحب تھے کمرہ عدالت کچھا کچھا کچھ بھرا ہوا تھا پی ایم ایلین کے وقلاء کی طرف سے بھی پی ایم ایلین کی مقامی لیڈرشپ بھی آئی ہوئی تھی اتارر اور باقی لوگ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے اور سلمان اسلم بٹ صاحب نے ریپریزینٹ کیا حمزہ شہباز کو ان کی طرف سے عدالت میں پیش ہوئے جیسے ہی عدالت میں کاروائی شروع ہوئی آپ کو یاد ہوگا کہ چھے فیبرری کو حمزہ شہباز کی درخواست زمانت منظور ہوئی تھی رمضان شگر مل کیس میں تو کیس کو سٹارٹ کرتے ہی سلمان اسلم بٹ نے کہا کہ جناب پہلے ایک کیس میں جس میں ریفرنس فائل ہوا تھا رمضان شگر مل میں اس میں کیونکہ زمانت منظور ہو چکی ہے تو رول آف کانسسٹنسی کے تحت اس ریفرنس میں بھی ہمیں زمانت دی جائے ریلیس کیا جائے ملزم کو عدالت نے کہا کہ آپ اس بات کو چھوڑیں یہ نیا کیس ہے یہ الگ کیس ہے وہ رمضان شگر مل میں ایک نالا بنانے کا کیس تھا یہ منی لانڈے کا کیس ہے جس میں یہ آپ کے خلافہ لیگیشن ہے کہ آپ کے اکاؤنٹس میں بلینز روپے آئے لیکن اس کا آپ کے پاس کوئی ذرائع آپ نہیں بتا پا رہے کہ کونسے سورسز ہیں جن سے یہ پیسے آئے ہیں تو آپ اس میں ہمیں بتائیں جو پیٹیشنر کانسل تھے انہوں نے کہا کہ ہم میرٹ پہ بات کرنے سے پہلے کوئیشن آف لاو پہ بات کریں گے اور کوئیشن آف لاو یہ ہے کہ نیب کے سیکشن اٹھارہ کے تحت نیب کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ منی لانڈے کے میٹرز کو سنیں ان لوگوں کے جو پہلے کسی پبلک آفیس کو جنہوں نے ہولڈ نہیں کیا جو پہلے کسی پبلک آفیس میں نہیں رہے ایسے آدمی اور ایسے بندے کے خلاف نیب انویسٹیگیشن نہیں کر سکتا نیب انکوائری نہیں کر سکتا بلکہ یہ ایف آئی اے کا ڈومین ہے اور جو ٹیکس قوانین ہیں جو رائٹس اور جو حقوق میرے کلائنٹ کو یا ملزم حمزہ شہباز کو ٹیکس قوانین دیتے ہیں ہمیں ان قوانین کے تحت اور ان رائٹس کے تحت پریولیج حاصل ہے اور نیب کی اختیار نہیں ہے نیب کی جیورسڈکشن نہیں ہے اس لیے نیب نے یہ جو کچھ کیا ہے یہ اکارڈنٹو لوہ نہیں ہے یہ ان لیگل ہے یہ ان لافل ہے عدالت نے کہا کہ آپ کا جو پیٹیشنر ہے چاہے وہ کسی پبلک آفیس میں نہیں رہا لیکن ان کے والد تو رہے ہیں جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ حمزہ شہباز شریف کا جو والد شہباز شریف ہے وہ اس وقت بیرون ملک ہے اور بیٹا انڈیپینڈنٹ ہے ان کے اپنے معاملات ہیں ان کے اپنے بزنس ہیں ان کا اپنے باپ سے تلق نہیں ہے تو عدالت نے کہا ہم کیسے سیٹسوائی ہو جائیں کہ آپ کے ملزم ہے اس کا باپ اور اس کا چچا اتنے بڑے عدوں پہ رہے ہیں اتنے بڑے پبلک آفیس ہولڈ کیے ہیں تو کیا یہ کہیں اس کے پیچھے یہ راست تو نہیں ہے کہ یہ ان کی پیسے تھے جو انہوں نے بلیک منی سے گٹھے کیے اور اپنے بچوں کے نام دواتے رہے کیا کیس یہ تو نہیں ہے نیپ کا تو پیٹیشنر کانسل نے کہا نہیں یہ کیس نہیں ہے بلکہ صرف سمپل سا کیس ہے کہ حمزہ شہباز منی لانڈنگ کی ہے اور منی لانڈنگ تب ہوتی ہے جب کوئی پبلک آفیس ہولڈر کرتا ہے جب کوئی پرائیویٹ آدمی کرتا ہے تو آپ صرف اس سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ جو پیسے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں اور ان کی آپ ریٹرن فائل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں آپ ٹیکس پی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اور یہ ٹیکس کا ونین جب مجھے یہ رائٹ دیتے ہیں کہ جب آپ ٹیکس دے رہے ہیں آپ ٹیکس پیر رہے ہیں آپ ملک کے ٹیکس کا ونین کے اوپر عمل درامت کر رہے ہیں اس کے بعد نیب کے در اخیار میں نہیں آتا کہ وہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرے یا انکوائری کرے عدالت نے پوچھا کہ آپ جو باقی چھے لوگ ہیں جن کی حد تک جو کیس پروو ہو چکا ہے اور ان میں سے کچھ لوگوں نے بیان دینے کو بھی سٹیٹمنٹ دینے کو بھی وعدہ محف گواب بننے کو بھی تیار ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے تو پیٹیشن اور کانسل نے کہا جی وہ بات آپ ہم سے نہ پوچھیں وہ آپ کو نئے پروسیکیوٹر بتائے گا عدالت نے کہا میں آپ سے کیسے نہ پوچھوں آپ کو اکیوز جو آپ کے ہیں جو پارٹنرز ہیں آپ کے ساتھ جنہوں نے مل کر قائم کیے ہیں جب وہ لوگ اس میں ملوث پائے گئے ہیں تو آپ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں آپ ان چھے لوگوں کا ہمیں جواب دیں تو ان کا جواب نہیں تھا پیٹیشنر کانسل کے پاس سلمان بڑھ سب کبھی ادھر کی بات کرتے تھے کبھی ادھر کی بات کرتے تھے اور پریشانی کا اظہار کیا کہ ایک سو انانوے دن بغیر ریفرنس فائل کیے عدالت جو حمزہ شہباز ہے اس کو کسٹڈی میں رکھا گیا ہے نیب کی طرف سے بعد میں ریفرنس فائل ہوئے عدالت نے کہا آپ ہمیں یہ کیوں رونا سنا رہے ہیں کہ چھے مہینے جو ہے وہ ریفرنس کے بغیر ان کو رکھایا چھے مہینے ہو گئے ان کو جیل میں تو چھے مہینے اگر ان کے خلاف جرم ہے تو اس جرم کی تو سزای دس سال ہے تو چھے مہینوں کو آپ رو رہے ہیں یہاں تو آپ کو دس سال کی سزا ہوگی اگر جرم ثابت ہو جاتا ہے تو آپ چھے مہینوں کو اتنا کیوں زیادہ بار بار ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ چھے مہینے ہو گئے ہیں چھے مہینے ہو گئے ہیں آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ جب آپ نے اپنا بزنس راڈ کیا ہے یا جب آپ نے اپنی بلوغت کی عمر میں اپنے کاروبار کو دیکھا ہے تو کیا اس وقت آپ کے پاس یہ ایسٹس تھے اگر یہ ایسٹس موجود نہیں تھے تو یہ کیسے اتنے جلدی اتنے زیادہ بلینز اینڈ بلینز روپے آپ کے اکاؤنٹس میں آنا شروع ہو گئے یہ کہاں سے آئے ہیں یہ کس اکاؤنٹس سے آئے ہیں یہ کس سورس سے آئے ہیں آپ اگر یہ نہیں بتائیں گے تو عدالت کے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہے گا لیکن آپ کی زمانت خارج کر دی جائے گی تو یہ جواب ان کے پاس نہیں تھا اور میں آج خاص طور پر اپریشیٹ کروں گا نیب کے پروسیکیوٹرز کو کہ جس طرح انہوں نے آج کیس کو ریپریزنٹ کیا ہے جس طرح آج انہوں نے عدالت کو جو اسسٹ کیا ہے جس طرح عدالت کے سامنے ڈاکومنٹس دی ہیں عدالت کے سامنے ایویڈینسز دی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کے اوپر تنقید کرنا بہت آسان ہے لیکن اگر آپ نے کیس پر محنت کی ہو اگر آپ نے کیس کو میں جان لڑائی ہو تو عدالتیں آپ کو ریلیف دیتی ہیں اور آج یہی ریلیف ملا ہے نیب کو کہ نیب کے پروسیکیوٹرز نے جو ڈاکومنٹس تھے ان کی سورسز کے جو ان کے ان نون سورسز اور نون سورسز کیا کیا ہیں اور ان کے کون کونسی ایسٹس ہیں کون کونسی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں ان کے اکاؤنٹس میں یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز انہوں نے ان کے فنگر ٹپس پہ ان کو یاد تھی انہوں نے ایک ایک چیزیں عدالت کو بتائی اور عدالت نے اس کی بنیاد پر یہ جو زمانت تھی اس کو خارج کی یہ ساڑھے دس بجے سمانت شروع ہوتی ہے جو ڈیویجنل بینچ تھا لاہور آئی کوڑ کا میں عدالت میں موجود تھا تو جو عطا تارر کی طرف سے وہ ایک پورا گروپ لے کے آئے تھے اپنے ساتھ مقلا کا اور وہ بڑے ہی پر امید تھے اور جب عدالت کے ابھی کاروائی شروع نہیں ہوئی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ آج ہم حمدر شہباز کو ساتھ لے کے جائیں گے وہ اتنے پر امید تھے لیکن عدالتیں پروف مانگتی ہیں عدالتیں ایویڈنس مانگتی ہیں عدالتوں کے سامنے آپ کے روب نہیں چلتے یہاں اعتصاب عدالت میں ہم دیکھتے ہیں جس طرح حمدر شہباز کا بیویئر ہوتا ہے وہ جس طرح عدالت میں آکے چھوٹی عدالتوں میں پیش ہوتا ہے لیکن لاہور ہائی کورٹ کے سامنے تو کسی کا یا کسی بھی ہائی کورٹ کے لیول کے ججز کے سامنے تو کسی کا روب نہیں چلتا وہاں تو یہ چلتا ہے کہ آیا وہ کوئی ایویڈنس دے پائے ہیں یا نہیں دے پائے تو آج کیونکہ نئے پروسیکیوٹرز کی بڑی تیاری تھی اور وہ بڑے ہی پری پلین طریقے سے انہوں نے اس کو کیس کو تیار کیا تھا محنت کی تھی جس کی وجہ سے آج سلمان بڑھ صاحب کوئی کسی سوال کے عدالت کی کسی سوال کا جواب دینے میں قاصر رہے آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں جب یہ کیس فکس ہوتا ہے پہلے جب عبوری زمانتیں تھی جب حمزہ شہباز شریف کے خلاف یہ ریفرنسز فائل ہونے کے لیے انکوئری سٹارڈ ہوئی تھی اور حمزہ شہباز کو بلائیا گیا تھا نیب آتھارٹیز کی طرف سے تو نیب نے جب ان کو سمن کیا تو بجائے اس کی کہ وہ نیب میں پیش ہوتے وہ ڈریکٹ لاہور ہائی کورٹ میں آ گیا تھے اور لاہور ہائی کورٹ سے انہوں نے پروٹیکشن بیل کروا لی تھی جس کو پری ایرس بیل بھی بعد میں کنورڈ کیا گیا اکبر نکوی صاحب کے بینچ میں جسٹس مزہر علی اکبر نکوی صاحب کریمنل لاؤ میں ان کو بڑی مہارت حاصر ہے بڑے لائک جا جائیں تو ان کے پاس جب ان کی زمانت پینڈنگ تھی تو جیسے ہی وہ ڈاکومنٹس آئے اور جیسے ہی ریفرنس فائل ہونے کی انکوئری نیب نے بتا دیا کہ ان کے پاس اپنا میٹیریل جمع ہو گیا کہ وہ آپ ان کے خلاف کاروائی کر سکتے ہیں تو عدالت نے ان کی پری ایرس بیل خارج کی تھی پری ایرس بیل خارج کرنے کے بعد جب نہور ہائی کورٹ میں دوبارہ ان کی جب وہ ایرسٹ ہو گئے ایرسٹ ہونے کے بعد پوسٹ ایرس بیل عدالت میں آتی ہے تو تارک عباسی صاحب کی صدارت میں بینچ بنتا ہے تو وہ یہ کیس ٹانسفر کر دیتے ہیں دوبارہ جسٹس مزہر علی اکبر نکوی صاحب کی کورٹ میں جسٹس مزہر علی اکبر نکوی صاحب کیونکہ پہلے بیل کو سن چکے تھے اس لئے وہ سارے ڈیٹیلز ان کے نالج میں تھے تو ان کے پاس جب یہ دونوں کیسز میں الگ الگ بین پیٹشنز آئیں یہ رمضان شگر مل تھا اور ایک یہ منی لانڈنگ کا کیس تھا تو رمضان شگر مل کیس میں چھے فیبرری کو لاہور ہائی کورٹ نے ان کو زمانت دے دی تھی لیکن جو منی لانڈنگ کیس تھا اور وہ کیس یہ تھا کہ ان کے پاس جو ان کے ایسٹس بنے ہیں اور ان کے اکونٹس میں جو پیسہ آیا ہے یہ سارے کا سارا جن سورسز سے آیا ہے یہ سورسز اب وہ بتانے سے قاسر رہے ہیں کہ آیا یہ ان کے پاس کوئی نون سورسز تھے یا یہ وہ سورسز تھے جن کی بنیاد پر انہوں نے کوئی بلیک منی اور ادھر ادھر سے پیسے مختلف فریقوں سے حکومتی پیسے اپنے باپ کا نام استعمال کر کے اور ان کے عدے کو استعمال کر کے پیسے کمائے ہیں اور وہ پیسے انہوں نے اپنے اکونٹس میں اور ان سے انہوں نے پراپرٹیز بنائی ہیں یہ کیس تھا جس میں آج وہ بری طرح ناکام ہوئے ہیں عدالت کو یہ بتانے میں کہ ان کے اخلاف کیس جھوٹا ہے ان کی زمانت خارج ہو گئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اخلاف وہ سپریم کورٹ جاتے ہیں یا نیچے ریفرنس کو وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں اس کو کنٹسٹ کرتے ہیں اور ریفرنس میں ہی وہ کوئی ریلیف لینا چاہیں گے تو جو آگے حالات ہوں گے نیپ کورٹ میں تصاب عدالت میں اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بخبر رکھیں گے بہت شکریہ